گھریلو اتپادکوں کے ہٹوں کی رکشہ کے لیے ترکی سرکار نے کم سے کم پندرہ اکٹوبر دو ہزار چوبیس تک گہوں کے آیات کو ستھگت رکھنے کا نرنے لیا ہے جس کی عوضی آگے بڑھائی جا سکتی سکتی ہے۔ درسل گھریلو پربھاگ میں قیمتوں میں آنے والے اتار چڑھاو کو جوکھم سے اتپادکوں کے ہٹوں کی رکشہ کرنے، کسانوں سے اچھی ماترہ میں اناج کی خرید سنشچت کرنے اور کسانوں کے لیے ایک انکول بازار کا نرمان کرنے کے ادیشے سے ترکی سرکار نے اگلے چار پانچ مہینوں تک ویدیشوں سے گہوں کے آیات کو ستھگت رکھنے کا نرنے لیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ 21 جون سے یہ نرنے پربھاوی ہو جائے گا جو کم سے کم 15 اکٹوبر تک لاغو رہ سکتا ہے۔ ساتھ ہی مانا یہ جا رہا ہے کہ ویدیشوں سے گہوں کا آیات تب تک بند رکھا جائے گا جب تک کسانوں کا اناج بک نہیں جاتا۔ عام طور پر مدھے اکٹوبر تک اس کی پرکریہ سماپت ہو جاتی ہے۔ ترکی میں روس یکرین سے بھاری ماترہ میں گہوں کا آیات ہوتا ہے۔ چونکہ ترکی دنیا میں گہوں کے شیر شایاتک دیشوں کی سوچی میں شامل ہے اس لیے وہاں آیات بند ہونے پر خاص کر روس کے نریاتکوں کو بھاری کٹھنائی ہو سکتی ہے۔ دھیان دینے والی بات ہے کہ ترکی میں 60 سے 75% تک گہوں کا آیات اکیلے روس سے ہوتا ہے۔ روس میں اگلے مہینے سے گہوں کے نئے مال کی زوردار آوک شروع ہونے والی ہے اور ایسے سمائے میں ترکی جیسے مہتوپون بازار میں نریات بند ہونا اس کے نریاتکوں کے لیے گمبیر چنتہ کا وشے بن گیا ہے۔ ترکی میں آیات ستھگت کرنے کی گھوشنا ہونے کے بعد پیریس کے یورو نیکسٹ ایکسچینج میں گہوں کا وائدہ بھاو 3% سے زیادہ گھٹ گیا۔ شکاگو ایکسچینج میں بھی گہوں کے وائدہ مولے پر اثر پڑھنے کی سمبھاونا ہے۔ جانکاروں کے انسار یدی روس کا گہوں ترکی میں نہیں بکتا ہے تو اسے انے کشیتروں میں سستے دام پر بیچنے کا پریاست کیا جا سکتا ہے جس سے مدھیپورو، افریقہ تتھا ایشیا کے دیشوں کو فائدہ ہونے کی امید ہے۔ ترکی سے گہوں آٹا کے نریات پر ستمبر 2018 سے پرتیبند لگا ہوا ہے جسے اب ہٹا دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل گرینز کانسل، آئی جی سی، نے دو ہزار چوبیس سے پچیس کے مارکیٹنگ سیزن کے دوران ترکی میں پچاسی لاکھ ٹن گہوں کے ساتھ کل ایک سو بیس لاکھ ٹن اناج کا آیات ہونے کا انمان لگایا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی